لمبے بوٹ پہن کر پانی میں اتر جانے والے جوشے خطابت میں سامنے پڑے سارے مائک ہاتھوں سے گرا دینے والے اور موڈ میں آ کر نغمے سنانے والے شہباز شریف اب اسی عمران خان کو ہٹا کر وزیراعظم بن چکے ہیں جس نے پچھلے پونے چار برس ان کا ناتقہ بند کیا رکھا سچ تو یہ ہے کہ اپنے دور اقتدار میں عمران خان نے شہباز شریف کو اپنی چھیڑ بنا لیا تھا اور اتنا وقت وہ اپنے بارے میں نہیں سوچتے تھے جتنا شہباز شریف کے بارے میں سوچتے تھے کیونکہ عمران جانتا تھا کہ اگر اسٹیبلشمنٹ نے اسے اپنی گوڑ سے اتارا تو شہباز کو گوڑ میں بٹھا لے گی لہٰذا موصوف نے پونے چار برس تک شہباز کو سزا دلوا کر نااہل کروانے کی سرطور کوششیں کی لیکن ناکام رہے اور بالاخر وہی ہوا جس کا عمران کو ڈر تھا یعنی شہباز وزارت عظمہ کی کرسی پر براجمان ہو گئے مسلم لیگ نواز کا زیادہ ووٹ بینک تو یقینا نواز شریف کی وجہ سے ہی ہے لیکن اس کے چوتھی مرتبہ اقتدار میں آنے کی بڑی وجہ وہ کارکردگی ہے جو شہباز نے تین مرتبہ بطور وزیر اعلیٰ پنجاب دکھائی شہباز شریف کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بہت کم سوتے ہیں اور جب وزیر اعلیٰ ہوتے ہیں تو تڑکے سبح بیدار ہو کر سرکاری افسان کی کارکردگی چیک کرنے نکل جاتے ہیں پہلی مرتبہ وزیر اعلیٰ بننے کے بعد بھی وہ اپنی یہ عادت نہیں چھوڑ پائے اور صبح سات بجے ہی اپنے دفتر پہن جاتے ہیں نوسی جانی سابق وزیر اعلیٰ 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 خان کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ بارہ بجے دوپہر ہیلیکاوپٹر میں سوار ہو کر دفتر پہنچتے تھے اور پانچ بجے واپس گھر کو نکل جائے کرتے تھے اردو نیوز کے لیے اپنی ایک ریپورٹ میں خورم شہزاد بتاتے ہیں کہ سفاری اور خاکی سوٹ اور ہیٹ پہننے کے شوقین شہباز شریف 23 ستمبر 1951 کو لاہور میں میاں محمد شریف کے کشمیری پنجابی گھرانے میں پیدا ہوئے اور انہوں نے لاہور ہی کے گورنمنٹ کالیج سے گریجویشن کی شہباز شریف 1985 میں لاہور چیمبر آف کامرس کے صدر منتخب ہوئے اور اس کے بعد مختلف سماجی اور سیاسی عہدو پر فائز ہوتے رہے وہ 1988 میں پہلی مرتبہ پنجاب اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے 1990 کے عام انتخبات میں وہ صوبائی اسمبلی کے ساتھ قومی اسمبلی کے رکن بھی منتخب ہوئے اور اسمبلی کی مدد ختم ہونے تک اس کے رکن ہی رہے 1993 میں ایک مرتبہ پھر شہباز شریف صوبائی اور قومی اسمبلی دونوں کے رکن منتخب ہوئے تاہم انہوں نے قومی اسمبلی کی نشست چھوڑ دی اور پنجاب کی صوبائی اسمبلی میں قائد حضب اختلاف بن گئے 1997 میں شہباز شریف پہلی مرتبہ صوبہ پنجاب کی وزیر اعلی منتخب ہوئے جس کے بعد انہوں نے اپنے روایتی انداز سے کام کرتے ہوئے اپنے حمایتیوں اور مدہہین سے بہترین منتظم کا خطاب پایا تاہم ان کا یہ سفر 12 اکتوبر 1999 کو تب اختتام کو پہنچا جب جنرل پروید مشرف کی قیادت میں فوج نے ملک کا کنٹرول سنبھال لیا اور شہباز شریف کو ان کے بڑے بھائی اور خاندان کے دیگر عراقین کے ساتھ گریفتار کر لیا گیا ایک سال قید کاٹنے کے بعد جنرل پروید مشرف کے ساتھ ایک سمجوتے کے تحت شہباز شریف نواز شریف اور ان کے خاندان کے دیگر لوگوں کے ساتھ دسمبر 2000 میں جدہ منتقل ہو گئی کچھ عرصے بعد شریف فیملی کے اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے بحال ہوئے تو خبریں آئیں کہ اگر شہباز شریف اپنے بھائی سے رستے جدا کر لیں تو ان کو سیاسی سیٹ اپ میں قبول کیا جا سکتا ہے انہی اطلاعات کی گردش کے دوران ہی انہیں سال 2002 میں مسلم ریگ نواز کا صدر بنا دیا گیا جس کے بعد وہ سعودی عرب سے لندن منتقل ہو گئی وہاں ان کی ملاقات غلام مصطفیٰ خر کی سابق اہلیہ تہمینہ دورانی سے ہوئی اور شہباز شریف نے ان سے دوسری شادی کر لی نومبر 2007 میں سابق وزیراعظم بینظیر بھٹو کی واپسے کے بعد شریف خاندان بھی پاکستان واپس آ گیا تہم شہباز شریف قتل کے ایک مقدمے میں نامزد ہونے کی وجہ سے سن 2008 میں انتخابات میں حصہ نہیں لے سکے اس مقدمے میں اپنے حق میں فیصلہ لینے کے بعد شہباز شریف نے جون 2008 میں بھکر سے صوبائی اسمبلی کی نشست جیتی اور ایک مرتبہ پھر صوبہ پنجاب کے وزیراعلا منتخب ہوئے 2013 میں شہباز شریف تیسری مرتبہ وزیراعلا پنجاب منتخب ہوئے اور ساتھ جون 2018 کو عہدے کی مدت مکمل ہونے تک اس پر فائز رہے سن 2018 کے انتخابات میں پارٹی کی شکست کے بعد شہباز شریف نے صوبائی اسمبلی کے بجائے قومی اسمبلی کے رکن بننے کو ترجیح دی اور نواز شریف کی عدب موجودگی میں قائد حضب اختلاف کے عہدے پر فائز رہے جب اپوزیشن نے تحریک انصاف کے خلاف احتجاجی مہم شروع کی تو ابتدائی طور پر شہباز شریف اور ان کی جماعت تحریک عدم اعتماد کے خلاف تھے کیونکہ ان کا خیال تھا کہ اس سے ان کی جماعت کو سیاس نقصان پہنچے گا تاہم گزشتہ سال کے خطامی مہینوں میں عاصف علی زرداری کی تغییب پر وہ عمران خان حکومت کو جلدی گھر بھیجنے پر راضی ہو گئے جس کے بعد نئے وزیراعظم کے انتخاب کے لیے پرہ بھی ان کے نام پر ہی نکلا عاصف علی زرداری تو ایک حالیہ انٹرویو میں یہ دعویٰ بھی کر چکے ہیں کہ شہباز شریف کو وزیراعظم بننے کے لیے انہوں نے راضی کیا لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ مائک گرانے اور نغمے سنانے والے شہباز شریف بطور وزیراعظم بھی خود کو منوانے میں کامیاب ہو پاتے ہیں یا نہیں یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا